بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باڑیول میں ہم غزوہ اہد کے حوالے سے گفتگو کریں گے غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی جس سے قریش، یہود اور عرب کے دیگر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مسلمان ایک بامولی طاقت نہیں مگر وہ قریش جنہیں عبرتناک شکست ہوئی تھی غزوہ بدر میں وہ اپنے غصے کی آگ میں جل رہے ایون انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو عورتوں کو اپنے مقتولین پر رونے سے منع کر دیا تھا تاکہ جو غم اور غصے کی آگ ہے اور انتقام کی آگ ہے بھڑکتی رہے اور وہ تیاری میں لگ گئے تھے جتنا منافع جناب ابو سفیان کا کافلہ کما کے لائے تھا اس کو تقسیم نہیں کیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاریاں پہلے دن سے شروع کر دی گئی حضور نبی کریم علیہ السلام بھی ان سارے حالات سے واقف تھے کفار مکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکلے اور اہد کے پہاڑ اور میدان تک پہنچے یہ جنگ تین ہجری ماہ شوال میں ہوئی تھی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد ابتدائی طور پر ایک ہزار تھی جب مدینہ سے نکلے تو ایک ہزار تعداد تھی اور مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو مشاورت ہوئی اس کے اندر جو بزرگ لوگ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں شہر مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑنی چاہیے مگر نوجوان اور وہ طبقہ جو بدر میں شریک نہیں تھا وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں اپنے شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے تو ہم میدان میں جا کے لڑیں الگرز مشاورت کے بعد فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا ہزار لوگ نکلے مگر راہ میں بلکہ اہت تک پہنچنے کے بعد عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا اپنے ساتھ تین سو لوگوں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی اس طرح مسلمان وہاں پہ سات سو رہ گئے اور کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں تین ہزار کی تعداد میں تھا یہاں بھی جو سیچوئیشن تھی مادی طاقت کے حوالے سے بہت بڑا فرق تھا کہاں سات سو اور کہاں تین ہزار کی تعداد حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اہد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے وہاں پر ایک چھوٹا سا درہ تھا جہاں سے دفتہ کوئی گھس کر مسلمانوں کی بیگ سے حملہ آور ہو سکتا تھا آپ اس جگہ کی جنگی اہمیت کو سمجھتے تھے آپ نے وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں پچاس صحابہ کرام کا ایک دفتہ وہاں پر متعین کر دیا تیر اندازوں کا کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے دشمن اگر پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تم لوگوں نے اپنے تیروں کی بچھاڑ کر کے اسے ہمارے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے موقع نہیں دینا اس طرح جنگ کا آغاز ہوا مسلمانوں نے بڑی ہمت اور بڑی طاقت کے ساتھ اپنے جوش ایمانی کے ساتھ اس جہاد کو اپنی جان و مال کے ساتھ بھرپا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نمائیہ لوگ تھے جو لشکر کفار میں گھس کر اپنی تلواروں سے ان کے اوپر پیہ درپے حملے کر رہے تھے اور ان کی صفوں کو توڑ رہے تھے کفار کا جو جھنڈا تھا وہ تلہ بن ابی تلہ کے ہاتھ میں تھا حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فوکس کیا چونکہ جھنڈے کا گر جانا ایک شکست کی نشانی ہوا کرتی تھی کفار کا لمبردار اور اس کا خاندان بھی جھنڈے کے لیے وہ بھی کٹ کے گرنے لگے مگر جھنڈے کو انہوں نہ گرنے دیا خیر اس شدید حملے کے نتیجے میں آخر کار کفار مکہ کی صفوں کے اندر لڑکھڑا ہٹ کی آثار ظاہر ہوئے اور ان کا جو زور تھا وہ ٹوٹنے لگا اور وہ پیچھے کو پلٹنے لگے اور شکست کی آثار ظاہر ہو گئے مسلمانوں نے مجموعی طور پر جت صورتحال کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید اب کفار بھاگ رہے ہیں اور ہمیں بھاگتے ہوئے کفار کو اور آگے دھکیلنا ہے اور جو مالِ غنیمت ہے اس کو سمیٹنا ہے اس طرح تین گروہ بن چکے تھے ایک گروہ وہ تھا جو لشکرِ کفار کو ہنکا کے دور کر رہا تھا دوسرا طبقہ وہ تھا جو میدانِ جنگ کے اندر مالِ غنیمت کو سمیٹ رہا تھا تیسرا طبقہ وہ تھا جنہیں حضور نے پہاڑی پر متعین کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آئے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی مگر پہاڑی پہ کھڑے ہوئے دستے کے لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوچ لیا کہ چونکہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور مالِ غنیمت کٹھا ہو رہا ہے لہٰذا اب یہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ان کے سردار ان کو رکھتے رہے مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اس کے نتیجے میں جنابِ حضرتِ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر میں تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے ابکری جنگی شخصیت تھے انہوں نے اس جگہ کو جب خالی دیکھا تو اپنے دو سو گھوڑ سواروں کے ساتھ بیک سے آکے حملہ کر دیا اب مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمان درمیان میں تھے کفار کا لشکر جو آگے بھاگا جا رہا تھا وہ بھی پلٹ کے پیچھے مرک اس نے رخ کر لیا اور ادھر پیچھے سے خالد بن ولید کا دو سو کا گھوڑ سواروں کا درستہ تھا مسلمان درمیان میں پسکے رہ گئے اور صورتحال ابطریقی پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے شدید پریشانی کا محول پیدا ہو گئے اسی دوران حضرت مصب بن عمیر شہید کر دیے گئے جو شبیح رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور افواہ مشہور ہو گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا اس افواہ نے ایک عجیب مسلمانوں کے لیے کیفیت پیدا کر دی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کب حضور نہیں رہے تو لڑائی کا کیا فائدہ ہٹ کے سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہ اگر حضور نہیں رہے تو پھر جینے کا کیا فائدہ وہ بھی لشکروں میں گھس گئے اور جا کر اپنی جانیں لڑتے ہوئے شہید کر دی اس طرح مسلمانوں کے لیے وہ جو کیفیت تھی وہ انتہائی پریشانی انتشار کی کیفیت تھی اب کفار مکہ کا فوکس یہ تھا کہ حضور نبی کریم کو تلاش کر کے ماذا اللہ حضور کو شہید کیا جائے ان کا پورا زور اب ان مٹھی بھر لوگوں پر تھا جو حضور کے ساتھ حضور کا دفاع کر رہے تھے جن کے اندر حضرت علی مرتضی بھی تھے جن کے اندر حضرت تلہ بھی تھے ابود جانہ بھی تھے ساد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور بعد میں جب خبر ملتی گئی تو لوگ آہستہ آہستہ قریب ہوتے گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہوا آپ کے سر اقدس سے خون بہا اور آپ کے اس خون کو رکنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کی جلا کر اس کی راہ کے ساتھ اس خون کو بند کیا اور اس طرح پھر پہاڑی پر چڑھ کر مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا اور اوپر کوئی کافر چڑھنے کی کوشش کرتا تو پتھر لڑکا کر ان کو رکنے کی کوشش کی گئی یہ وہ ساری صورتحال تھی جس میں ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے اور ان کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزیز جان چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہیں ٹارگٹ کر کے قل کیا گیا تھا وحشی نام کے غلام تھے جنہیں ہندہ نے ہائر کیا تھا کہ اگر آپ امیر حمزہ کو قتل کر دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گی تو اس نے تاک کر آپ کو ڈھونڈا اور آپ کو شہید کر دیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ اور باقی جو تمام شہدات ہیں ان سب کی نماز جنازہ وہیں پر پڑھائی اور ان کی وہاں پر تدفین کی گئی اور ان سب شہدہ کو وہیں پر دفن کر کے مسلمان مدینہ کی طرف پلٹے ہیں ان سب امیر حمزہ مدینہ کی بس زیادن G وانیر حمزہ مدین более ڈال سید سنت